بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا پچھلا اردو قوائد کا کام جو ہے وہ اپنی کوپی میں بہت اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا آج ہم اردو قوائد میں اپنے نئے عنوان کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہمارا نئے عنوان ہے اسم علم کی اقسام تو ہم جو ہے وہ آج اسم علم کی اقسام جو ہے مختلف ان کے بارے میں پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کی مشک کریں گے تو چلیں ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں اسم علم کی اقسام اسم علم کی مندجزل پانچ اقسام ہیں نمبر ایک عورف نمبر دو خطاب نمبر تین لقب کنیت اور تخلص تو سب سے پہلے آپ اپنی اردو قوائد کی کاپی میں لکھئے گا عورف وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے جیسے افتخار سے افتیف پپو منی وغیرہ یعنی کہ اگر ہم کسی کا کوئی پیار کا نام رکھتے ہیں یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو حقارت کی وجہ سے یا غصے میں بھی کسی کا کوئی نام رکھ دیتا ہے تو اس نام کو عورف کہا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گڑو پپی منو یہ سب اس طرح کے نام ہوتے ہیں یہ سب عورف کہلاتے ہیں نمبر دو خطاب وہ عزازی نام ہے جو حکومت کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے سلے میں عطا کرے جیسے شمس العلمہ، ملک الشورہ، نواب، سر، خان بہادر، نشان حیدر، ستارہ جرد اور حلال پاکستان یعنی کہ اگر کوئی شخص قومی ملک کے لیے کوئی ایسی خدمت سرانجام دیتا ہے جو کہ وہ اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی یا ضرورت تھی یا بہت ضروری تھی اور تو اس شخص کو جو ہے وہ عزازی نام دیا جاتا ہے وہ حکومت دیتی ہے تو اس کو جو ہے وہ خطاب کہا جاتا ہے نمبر تین پہ ہے لقب وہ نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی شخص جو ہے اس کا کوئی بھی خوبی اس کے اندر ایسی ہوتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے یا تو اس کو جو ہے وہ کوئی نام دے دیا جاتا ہے وہ لقب کہہ راتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا اور یہ کلیم اللہ جو تھا وہ مشہور ہو گیا تھا دوسرا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست تو یہ خلیل اللہ چاہتا ہے یہ بھی مشہور ہو گیا تھا اور یہ لوگوں نے ان کی خوبی کی وجہ سے دیا تھا تو اس کو لقب کہا جاتا ہے نمبر چار پہ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے جیسے کہ ابو القاسم قاسم کا بیٹا یعنی کہ قاسم کا بیٹا ابو القاسم ہو گیا یعنی کہ اس مشہور وہ کس بات سے ہوا اپنے باپ کے نام سے امہ زبیر زبیر کی ماں اور زبیر کی ماں یعنی کہ زبیر جو ہے وہ اپنی ماں کی وجہ سے مشہور ہوا بن مالک مالک کا بیٹا بنت ایمن ایمن کی بیٹی ایمن کی بیٹی یعنی کہ ایمن اس کی ماں کا نام ہے اور اس کی بیٹی اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوئی تو یہ کنیت کہلاتا ہے نمبر پانچ پہ ہے تخلص وہ مختصر سا نام جو شہرہ اپنے کلام میں اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور اس نام پر علامات تعریف جو ہے وہ اس طرح سے لگائی جاتی ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نام کا یہ حصہ تخلص ہے جیسے عصداللہ خان غالب غالب کے اوپر یہ نشانی لگائی گئی ہے علامت لگائی گئی ہے میر تقی میر کے اوپر بھی نشانی لگی ہوئی ہے اور مرزا خان داخ کے اوپر بھی یہ علامت لگائی گئی ہے یعنی کہ آپ نے اکثر شاعروں کے جو آخر کے شیر ہوتے ہیں جو غزلوں میں یا نظموں میں تو ان کے اوپر شاید جو ہے وہ آخر میں اپنا نام ضرور لگتے ہیں اور اس کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے جو کہ تخلص کہلاتی ہے تو اب آپ لوگوں کا یہ جو تھا اسم علم کی اقسام یہاں پر مکمل ہو گیا آپ اپنی اردو قوائد کی کوپی میں یہ پوری اقسام جو ہے اسی طرح خوشخطی میں ہیڈنگ ڈال کے صفائی سے اپنی کوپی میں کام کریں گے اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ مشک کی جگہ مشک نمبر ایک ہے مندازل اس میں علم کی اقسام لکھے یعنی کہ آپ کو یہاں پہ الفاظ دے دیے گئے ہیں اور آپ کو الفاظ دیکھ کے سمجھنا ہے کہ یہ کون سی اقسام ہے اور اس بریکٹ میں لکھنا ہے جیسے بابا اردو اب بابا اردو جو ہے وہ لقب ہے خطاب ہے کنیت ہے تخلص ہے جو بھی ہے وہ یہاں لکھیں گے سیف اللہ نمبر تین پہ ہے کامی نمبر چار پہ احمد فراز اور نمبر پانچ پہ بن دعود تو یہ سب آپ کو یہاں لکھنا ہوگا اس کے بعد مشک نمبر دو لکھئے گا اگلے صفحے پہ کہ درزل ناموں کو درست اقسام میں اس میں علم سے جوڑیے قائد اعظم محمد علی جنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو شیرِ خدا ان کا آئے گا پھر سلمان سلو راشد منحاز کا آئے گا نشانِ حیدر قاسم کا بیٹا محمد یعنی کہ محمد بن قاسم پھر خواجہ الطاف حسین حالی لیاقت علی خان کا آئے گا قائد ملت اککو کا آئے گا اکرم بہادو شاہ کی بیٹی بنت بہادو شاہ احمد شاہ بخاری کا پترس آئے گا اور مرزا غالب کا آسد اللہ ہوئے گا تو اس طرح سے آپ اس کو میچ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ جو ہے کیا نہ میں دوسرا آپ کا جو عنوان ہے وہ ہے سابکے لہکے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں اچھا دوسرا عنوان ہے سابکے اور لہکے تو سابکے جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کو لکھنے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ پچھلی کلاسوں میں بھی آپ نے چھٹی جماعت میں ساتھوی جماعت میں سابکے لہکے سمجھے بھی ہیں کیے بھی ہیں ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے جو مقات اول تھی اس میں بھی ان چیزوں کو سمجھا تھا تو سابکے لہکے لکھے گا سب سے پہلے بر بر کا ہوگا بر طرف بر محل بر خلاف بر آمد اور بر حقیان سابکے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک لفظ دے دیا جاتا ہے اور اس لفظ کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس کو کچھ بھی لفظ ایسا لکھے اور اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے کہ جملہ جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہو جائے لا لا سانی لا جواب لا علاج لا وارث لا متناہی اس کے بعد ہے پس پس انداز پس ماندہ پس پا پس منظر پس پردہ زی شعور زی روز زی اقل زی شان زی وقار اس کے بعد ہے آلی آلی نصف آلی حمد آلی ظرف آلی قدر آلی جائے یعنی کہ ہر جملہ جو آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے اضافہ کیا ہے ایک ایک لفظ کا بد بدنصیب بدصورت بدمزاج بدبخت بدرو پر پرکیف پردرد پرجوش پرزور پرلطف قابل قابل قدر قابل دید قابل اعتماد قابل رشک اور قابل تحسین کم کم ظرف کم اقل کم زور کم حمد کم اقل خود خود غرص خود پسند خود دار خود سر خود شناس یہ تو تھے آپ کے سابقے اور لاہقے پہ آجائیے لاہقہ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح سے ایک لفظ دیا گیا ہے اب اس لفظ سے پہلے آپ کو ایک اور لفظ کا اضافہ کر کے اس کو جملہ مکمل کرنا ہے اور وہ تاکہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہو جائے جیسے بار اکش بار گوھر بار شولہ بار مکش بار خون بار پن بچ پن لڑک پن دیوانہ پن بھول پن باگ پن اندیش خیر اندیش دور اندیش بد اندیش مسلحت اندیش اور حق اندیش اس کے بعد ہے زار گل زار سبزہ زار لالہ زار ریک زار مرغ زار پسند دل پسند ترقی پسند قدامت پسند جدت پسند شر پسند خانہ پاگر خانہ ڈا خانہ بد خانہ مسافر خانہ اس کے بعد آمیز حدہ تک آمیز مسلحت آمیز عبرت آمیز توہین آمیز شرارت آمیز کار آزمودہ کار رضا کار کاشت کار ساہو کار جفا کار یہ آپ کے ساب کے لاکت ہے اپنی کوپی میں آپ بلکل اسی طرح اس کو اتار لیں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک دو سوال دے رہی ہوں وہ سوال جو ہے آپ خود کریں گے سمجھ کے اپنی کوپی میں ٹھیک ہے تو چلیے سوال دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا یہ ایک طرح سے گھر کا کام بھی ہے کہ جیسے میں نے سوال نمبر ایک دیا ہے کہ اس میں علم کی اقسام کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے عرف خطاب لقب کنیت تخلص یعنی کہ آپ کو ان کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنانا ہے اور جملہ کیسے بنانا ہے جیسے سرسید احمد خان پاکستان سرسید احمد خان نے پاکستان کے لیے پاکستان بنانے کے لیے بہت کوششیں کی تو اس میں سرسید احمد خان اس میں ان کا خطاب بھی آ گیا تو آپ جو ہے اسی طرح کے جملے ایک ایک جملہ بنائیے گا جس میں عرف بھی آتا ہو خطاب بھی ہو عرف کا الگ تخلص کا الگ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جملے کو جملے بنائیں گے پانچ اس کے بعد سوال نمبر دو ہے دیئے گئے الفاظ سے ساپ کے اور لاکے الگ الگ کریں جیسے انگنت بدشکل اہلِ علم اور بند دیکھیں اس میں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ساپ کا لاکہ ہے آپ اس کو الگ کولم بنا کے اور منشن کریں گے کہ یہ ساپ کا ہے اور یہ لاکہ ہے علم بردار گلزار سفید فارم غریب پرور ٹھیک ہے تو آپ یہ آپ کا کام ہے اور ایک طرح سے یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا دماغ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور آپ کو کتنی حد تک سمجھ میں آیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ